آئیے مسجد نبی کے اندر ایک خاص جگہ ہے جس کی خصوصی فضیلت ہے اس کے مطالق دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَيْنَ مِمْبَرِ وَبَيْتِ رَوْدَةٌ مِّن رِيَادِ الْجَنَّةِ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے الحمدللہ جنت کے باغات میں سے باغ وہ جگہ ہے تو الحمدللہ خصوصی طور پر پوری مسجد نبی میں اس مقام کو اس جگہ کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ یہ وہ جگہ ہے روضت الجنہ تو جنت کے باغات میں سے یہ باغ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو کارپٹ لگا ہوا ہے اس میں روضت الجنہ کا کارپٹ ایک تھوڑا الگ طریقے کا ہوتا ہے اگر موقع مل جائے اور آپ دو رکعات نفل پڑھ سکتے ہیں وہاں پر کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اور کئی بار ایسے بھی وقت ہوتے ہیں جس میں کراؤڈ اور رش نہیں ہوتا ہے وہاں پر تو اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ روضت الجنہ یاد رہے گا انشاءاللہ آئیے مزید نبی کے ایک بہت ہی اہم حصے کے مطالق ہم اب دیکھتے ہیں سنن ترمیدی میں ابو بقر دلاؤں سے ہمیں حدیث ملتی ہے لما قبیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلافو فی دفنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دنیا سے تو اختلاف ہوا کہ کہاں دفن کریں تو ابو بقر دلاؤں نے کہا کہ میں نے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ما نسیتو ہوں جس بات کو میں نہیں بھول سکتا انہوں نے فرمایا ما قبداللہ نبی اللہ تعالی جب کبھی نبی کو قبض کرتا ہے نبی کی جان لیتا ہے اللہ تعالی اسی جگہ پر قبض کرتا ہے جہاں پسند کرتا ہے کہ وہاں پہ انہیں دفن کیا جائے یعنی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ابو بقر دلاؤں نے اس حدیث کو بیان کیا سنن ترمیدی میں حدیث ہمیں صحیح سنت سے ملتی ہے اور صحابہ اکرام کا اختلاف وہی پر ختم ہو گیا ان کا مزاج بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد ان میں آپسی پرسنل باتیں نہیں رہتی تھی ان کے اختلافات وہی پر ختم ہو جاتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پر صحابہ اکرام نے ابو بقر دلاؤں کی بات کو مان لیا جب انہوں نے کہا ادفنوہو فی موڈئی فیراشہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرو جس جگہ پہ ان کا پلنگ تھا جس جگہ پہ وہ تھے جس جگہ پر انتقال ہوا وہی پہ انہیں موڈئی فیراشہی فیراشہی جس جگہ پر ان کا پلنگ تھا اسی جگہ پر ہٹا کر وہی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جگہ تھی یہ مسجد کا حصہ نہیں تھا یہ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی جگہ ہے وہ مسجد کی جگہ نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے مطالق ہمیں ملتا ہے رضی اللہ عنہما صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزرتے وہاں جاتے تو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہ صلات و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا میں فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا وہ فرشتے ان تک اس درود کو پہنچاتے ہیں اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب آگے بڑھتے تو السلام علیکہ یا ابا بکر و السلام علیکہ یا ابتی کہ سلامتی ہو آپ پر اے ابو بکر سلامتی ہو آپ پر اے عمر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں پر سلام بھی کرتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو تین سیکشنز ہے تو وہ پہلا سیکشن جو ہے جب ہم جاتے ہیں گیٹ کی طرف نہیں مطلب ممبر کی طرف جو پہلا سیکشن ہے اس پہلے سیکشن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دفن ہے پھر ابو بکر اور پھر عمر لیکن تینوں اس پہلے سیکشن میں ہی ہیں باقی دو سیکشن جو ہے وہ خالی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گزرتے وقت ہم بھی درود بھیجیں جیسے کہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو یقیناً ہم دیکھتے ہیں درود ایک دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے جو احسان ہیں اس امت پر ان احسان کو یاد رکھتے ہوئے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یقینا تو تعریف کے قابل اور پاک ہے تو ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک دعا کر رہے ہیں یہ یقینا ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہم امتی ہونے کے ناتے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ان احسانوں کو مانتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ان کے لئے خیر اور برکتوں کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں پر اس پاک جگہ پر آواز کرتے ہیں شور مچاتے ہیں الگ الگ طرح کی چیزیں کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی آیت اسی وقت پر نازل کی تھی سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوچی اور بلند نہ کرو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ یہ آواز کرتے ہیں یہ ایک بالکل غلط بات ہے یہ بے احترامی ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کچھ لوگ ایسی کئی ساری چیزیں کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں میں آپ سب کو یہی اُبھاروں گا دیکھئے ہم وہاں جا رہے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے مدینہ وہ فضیلت والا شہر ہے جس کے اندر ساری وہ خیر اور بھلائیاں ہیں جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک مقام کے قریب ہیں اب یہاں پر اس مقام پر کم سے کم ہم ان کی تعلیمات کو یاد کریں اور تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا تھا کہ میری دین میں کوئی نئی چیز مت لانا نہیں تو حوض قوسر پر جب تم پہنچوں گے تو وہاں سے میں کہوں گا صحیب خاری کی حدیث ہے کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں لائی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنی زندگی میں کئی بار اس چیز کے مطالق ہمیں منع کیا تو وہاں پر جا کر کوئی بھی کام آپ جو کرتے ہیں صرف اتنا کریے کہ اس کی دلیل چیک کریے قرآن سے یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے صحابہ اکرام سے کہ ہمیں اس بات کی دلیل اور پروف صحیح ثابت شدہ طور پر ملتا ہے اور نہیں ملتا ہے ہاں دعائیں کرنی ہیں آپ کو تو دعا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہم قبلہ رکھو کر دعا کریں تو قبلہ رکھو کر دعا کریں بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کئی ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جن سے انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوگا یا صحابہ اکرام نے کیا ہوگا لیکن ہمیں ان باتوں کی دلیل نہیں ملتی دیکھیں ایک بات یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں یہی سکھایا جو سارے نبیوں نے سکھایا تھا کیا سکھایا کہ جو میں نے سکھایا اس سے آگے مت بڑھنا لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت کر دینا واتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہو سورہ حجرات کی پہلی آیت ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو آگے نہیں کرنا ہے ہمیں اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنا ہے مطلب اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی بات سے اوپر نہیں رکھ رہا ہے یہی تو تعلیم ہے جو مدینہ سے ہم تک پہنچا الحمدللہ یہی تو وہ پیغام ہے جو اس مدینہ والے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں تک پہنچایا یہی تو وہ طریقہ ہے جیسے اللہ تعالی نے جس سے اس دین کی حفاظت کی ہے مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور خاص فضیلت ہے اور وہ یہ ہے اہد پہاڑ کے مطالق اہد پہاڑ کے مطالق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہی بخاری کتاب المقاضی کی حدیث ہے کہ اِنَّا اُحُدًا يُحِبُّنَا وَنُخِبُّهُ کہ اہد جو پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے مطالق یہ بتایا اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اہد کے جو شہید جو ستر شہید جنہیں شہادت کا مقام اس مقام پر ملا اس جگہ پر ملا ان کی قبریں بھی موجود ہیں تو یقیناً جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں گزرنے کے مطالق جو دعا ہمیں ملتی ہے ان کے لئے دعا کریں مدینہ میں ایک اور بہت اہم جگہ ہے اور وہ ہے بقی الگرقد جسے لوگ جنت البقی کہتے ہیں لیکن صحیح طریقہ ہے بقی الگرقد کہنا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے کہ بقی میں جا کر وہاں پر جو لوگ دفن ہیں ان کے لئے خصوصی دعائیں کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بھی کہا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے پاس جبریل آیا اور مجھے حکم دیا کہ میں وہاں جا کر بقی والوں کے لئے دعا کروں تو الحمدللہ ہمیں بھی موقع ملتا ہے تو ہمیں بھی بقی والوں کے لئے دعا کرنی چاہیے الحمدللہ وہ ایک مقام ہے جو انہیں ملا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طور پر محبت کرنے اور ان کی اتبا اور پیروی کرنے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اے اللہ ہمیں مدینہ کے مقام کو پہچان کر مجزد نبی کی فضیلت کو پانے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طور پر محبت کرنے کی توفیق دے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين